سوشل سائنس یعنی سماجی سائنس کا سبق نمبر 19 ٹھیک یہ فون نمبر ہے آپ ہم سے اسائیمنٹ پریکٹیکل ٹی اے میں اور ہیلپ گائیڈ وغیرہ سب حاصل کر سکتے ہیں آن لائن آف لائن دونوں کلاسز بھی اویلے بڑھیں اور پی ڈی ایف کی شکل میں مل جائیں گے اور ہارٹ کھوپی میں بھی آپ کو کتابیں مل جائیں گے ہیلپ بک نوٹس وغیرہ تو یہاں پہ ہم شروع کرتے ہیں سوال نمبر ایک ہے آپ یونیورسل بالی اغرائے فرنچائسی سے کیا سمجھتے ہیں تو یونیورسل بالی اغرائے دہی سے مراد ایسے تمام افراد ہیں جنہوں نے اٹھارہ سال کی عمر مکمل کر لیے یعنی جن کی ایج اٹھارہ سال پوری ہو گئی ہیں انہیں ووٹ ڈالنے اور انتخابی عمل میں حصہ لینے کا حق ہے یعنی وہ لوگ ووٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور انتخابی عمل میں حصہ لے سکتے ہیں بغیر کسی امتیاز کے نسل ذات اور مذہبی اور جائے پیدائش اور جنس کے ووٹ ڈالنے کا مطلب وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے لوگ ہوں وہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں ووٹ ڈال سکتے ہیں انتخابی عمل میں حصہ لے سکتے ہیں انتخابی مطلب کھڑے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ بغیر کسی امتیاز کے یعنی کسی بھی نسل سے ہوں گورے ہوں کے کالے ہوں کسی بھی ذات کے ہوں کسی بھی کاسٹ کے ہوں یا کسی بھی دھرم کے ہوں اور ان کی جو پیدائش ہے یعنی ان کا جنم جو ہے ان کی برت جو ہے وہ کسی بھارت کی کسی بھی حصے میں ہوئی ہو اور جنس بھی کچھ بھی ہو جنس مطلب یا مرد ہو عورت ہو بچہ ہو بوڑا ہو اس کو ووٹ دالنے کا حق ہے یہی یونیورسل بالے فرینچائزز ہے دوسرا سوال ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ اندوستان میں عدلیہ کی آزادی کی وضاحت کرنی ہے عدلیہ کی آزادی کیا ہے عدلیہ جو ہماری عدالت ہیں ان کی آزادی کی وضاحت کرنی ہے اندوستان میں ہمارے معاشرے میں افراد کے درمیان گروہ کے درمیان اور افراد یا گروہ اور حکومت کے درمیان جھگڑے پیدا ہوتے کوئی سے بھی ملکوں وہاں پر جو ہے آپسی جھگڑے ہوتے ہیں ان تمام تنازات کو قانون کی اکمرانی کے اصول کی بنیاد پر ایک آزاد ادارے کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے اور یہ جو ہے سارے جو جھگڑے ہیں آپسی اور سارے تنازات ہیں تنازہ کہتے ہیں جھگڑے کو اس کو قانون کی اکمرانی کے ذریعے جو قانون ہے ہمارے دیش کا سمبیدان ہے اس کے ذریعے حل کیا جاتا ہے قانون کی اکمرانی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی قانون سب پر راغو ہوتا ہے قانون کی حکمرانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جو قانون ہے بھارت کا جو قانون ہے وہ سب کے لیے برابر ہے اور سب پہ لاغو سب پہ لاغو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امیر ہو غریب ہو وزیر ہو فقیر ہو سب پہ امیر غریب مرد عورت آگے اور پیچھے عدلیہ کا بنیادی کردار قانون کی حکمرانی کا تحفظ اور قانون کی بالا دستی کو یقین یعنی سب سے اوپر جو ہے وہ قانون آپ نے اکثر دیکھا ہوگا قانون کہ جب یہاں پہ عدالت ہوتی ہیں وہاں پہ ایک اسٹیچو ٹائپ بنا ہوتا ہے جو ہاتھ میں ترازو اور آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے آنکھوں کو پٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے بہت سے لوگ اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں کہ قانون اندہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بلا امتیاز وہ فیصلہ کرتا ہے مطلب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ امیر ہے کہ غریب اس کے آنکھوں پہ پٹی بننے کا مطلب ہے کہ اس کی نظر میں سب ایک جیس ہیں بھائی نابینا آج بھی جو ہوتا ہے اس کی نظر میں سب ایک جیس ہوتا ہے چاہمیر ہو غریب ہو فقیر ہو کوئی بھی ہو ہے نا تو اسی طرح اس کی آنکھ ہو پٹی کا مطلب یہ ہے عدلیہ فرد کی حقوق کی تحفظ کرتی ہے عدلیہ جو ہے وہ جو فرد ہے اس کے حقوق کی کیا کرتی ہے تحفظ کرتی ہے جو اس کے فنڈیمنٹل رائٹس ہیں تنازات کو قانون کے مطابق حل کرتی ہے اور جو عدالتیں وہ جو بھی لڑائے جدا ہیں ان کو حل کرتی ہے کیسے قانون کے دائرے پہے اور اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ جمہوریت کا فرد یا گروہ کی آمریت سے تبدیل جمہوریت کا جو کوئی گروہ ہو یا کوئی وہ ہو اس سے تبدیل نہ ہو جیسا اس کے لیے عدلیہ کو کسی بھی سیاسی داو سے آزاد ہونا چاہیے اور اس کے لیے عدلیہ کو کسی بھی داو سے کیا ہونے چاہیے آزاد ہونے چاہیے گورنر کے عوضے کے لئے کیا اہلیت ہے گورنر کا جو عوضہ ہوتا اس کے لئے کیا اہلیت درکار ہے تو اس کا جواب ہے کہ گورنر اگر آپ گورنر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے کیا اہلیت ہونے چاہیے کیا کرائیٹریہ ہے کیا وہ رولز ہیں جن کو کر کے آپ جو گورنر بن سکتے ہیں تو اس کے جو رولز ہیں وہ درز جین ہیں وہ ہندوستان کا شہری ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ کو بھارت کا ایک سٹیزن ہونا چاہیے بھارت نے پیدا ہوئے ہو ناغری کو نہیں اس نے پیتیس سال کی عمر پوری کرنی یعنی اس کی ایج پیتیس سال ہو چکی ہو پیتیس سال کمپلیٹ کر چکا وہ اپنی تقروری کے بعد پارلیمنٹ اور ریاستی مقننہ کا کارکن نہیں رہ سکتا اور جب اس کی گورنر یہ طور پر تقروری جائی تو پارلیمنٹ اور ریاستی مقننہ کا کوئی رکن نہیں رہ سکتا وہ صرف گورنر ہو اپنی تقروری کے بعد مرکزی اور ریاستی حکومت کے تحت منافع کا کوئی دوسرا حدہ نہیں یعنی وہ کوئی کسی گورنمنٹ جوپ میں ساتھ میں نہیں رہ سکتا وہ صرف گورنر ہی رہے گا اگلا سوال ہے گورنر کے میعار کیا ہے مطلب میعار کا مطلب ہے یہاں پہ اس کی پہنچ کیسی ہے پاور کیا ہے گورنر کے کام کی مدد گورنر کی میعار پاس سال کے لیے مقرر ہے لیکن اس کے پاس دفتر کی سیکورٹی نہیں ہے اور وہ اپنی تقروری کا استعمال کر سکتا اور ہٹا نہ مرکزی حکومت کے صوبے دار پر ہے اس کے صدر پاس سال سے زیادہ اور پاس سال مکمل ہونے سے پہلے عوضہ سمال سکتا ہے اور کسی بھی کسی بھی وقت جو ہے وہ اور کسی بھی وقت بغیر کسی وجہ بتائے ہٹایا جا سکتا ہے اس طرح گورنر صرف صدر کی خوشنودی کے دوران اپنے عوضے پر رہتا ہے یعنی دیکھایا ہے تو گورنر جو ہے صدر کے رحم و کرم پر رہتا ہے اگلا سوال ہے وزیراعظم کی تقروری کون کرتا ہے یعنی جو چیف ملسٹر ہوتا ہے اس کی تقروری کون کرتا ہے وزیراعظم کی تقروری ریاست میں وزیراعظم کی تقروری گورنر کے ذریعے کیا یعنی جو گورنر ہوتا ہے وہ اس کو کرتا ہے گورنر خانون شارج اسمبلی میں اکثریت پارٹی کے لیڈر کو اس عوضے پر مقررن گورنر کیا کرتا ہے جو خانون شارج اسمبلی ہوتی ہے جس پارٹی کو زیادہ کیا نامے سیٹس ملتی ہیں اکثریت پارٹی کا مطلب ہے جو میجوریٹی میں آتی ہے یعنی جس کے پاس سب سے زیادہ سیٹ ہوتی ہے اس کے لیڈر کو وزیر اعلیٰ کے عوضے پر مقرر کرتی اور اپنی مرضی سے اور سمجھداری سے کام کرنے کی موقع کم ہی ملتا ہے اور اس اپنی مرضی کا کام کرنے کا موقع جو ہے کم ہی ملتا ہے کیونکہ سارے لیڈر جوڑے وہ تو ان سب کی مرضی سے اسے کر رہا ہوتا ہے جب کسی پارٹی کے اسمبلی میں واضح اکثریت نہ ہو یا اکثریت جماعت اپنے لیڈر منتخب کرنے میں ناکام ہو جائے تو گورنر اپنے سوبے دار پر وزیر اعلیٰ کا تقرر کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے گورنر کے انتظامی اختیارات بتائیں جو گورنر ہے اس کے انتظامی اختیارات چاہیں ریاستی انتظامی طاقت گورنر کے پاس ہے وزیر اعلیٰ اور غزرہ کے تقرر گورنر کرتا ہے ریاستی ایڈوکیٹ جنرل ایڈوکیٹ جنرل گورنر کے ذریعے مقرر ہیں گورنر کے اختیارات حاصل ہیں کہ وہ صدر کو آئینی امرجنسی کے سفارش کریں اس مشک کے دوران صدر کے نمائندے کے طور پر ایکزیکیٹیف اختیارات ہے اگل آئے کہ گورنر کے مالی اختیارات بتائیں گورنر کے جو انکم والے اختیارات ہوتے ہیں یعنی دولت والے اختیارات ہوتے ہیں وہ بتانے ہیں منی بل صرف گورنر کی پیش کی اجازت سے ریاستی اسمبلی میں پیش کر جاتا ہے منی بل جو ہوتا ہے وہ صرف گورنر کی پیش کی اجازت سے ہی ریاستی اسمبلی میں پیش کر جاتا ہے گورنر ریاستی مقننہ کے سامنے سالانہ مالیاتی بیان پیش کرتا ہے جسے بجٹ کہا جاتا ہے گورنر ہی جو ہے بجٹ پیش کرتا ہے سالانہ گورنر ہر پانچ سال بعد ریاستی مالیاتی کمیشن تشکیل لیتا ہے اور گورنر ہی اس کو بناتا ہے یہ کمیشن مقامی خود حکومت کے مالی معاملات کا جائزہ لیتا ہے ریاست کے انگامی فنڈ سے کسی بھی پوشیدہ شیع کے لیے پیشگی ادائی اختیار گورنر کے پاس ہے گورنر کی سفارش کے بغیر ایوان میں گرانڈ کا کوئی مطالبہ نہیں رکھا جا سکتا گورنر ہوتا ہے کہتا ہے نا گورنر بننا گوڑا تو گورنر واقعی گورنر ہوتا ہے اس کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے اگلا سوال ہے کہ گورنر کے عدالتی اختیارات بتا ہے گورنر ریاست کے انتظام اختیارات کی توسیح کے تحت کسی بھی جرم کے لیے دی گئی سزائی کی معاف مؤخر معاف یا معتل کر سکتا ہے لیکن اب سزائی موت کو مکمل طور پر معاف نہیں کر سکتا ہے صدر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تقاروری بھی کر سکتا ہے لیکن کسی کو بھی معافی دے سکتا ہے سزائی موت کو مکمل طور پر معاف نہیں کر سکتا بلکہ رکوا سکتا ہے چیف جسٹس کی تقاروری بھی کر سکتا ہے مطالبہ ریاست کے گورنر مشورہ کرتے ہیں گورنر ہائی کورٹ مشورے سے ڈسٹرک ججو کی تقاروری تبادلے ترپتی بغیرہ کر سکتا ہے جوڈیشل کمیشن میں زلائی ججو کے علاوہ دیگر افراد کی تقاروری میں گورنر ریاست کے ہائی کورٹ پبلک سروس کمیشن سے مشورہ کر سکتا ہے وزیر آلہ کے اہم کام بتائیں آخری سوال ہے اس کا نوہ ہے اور آخری سوال ہے تو وزیر آلہ کے جو ہے اہم کام بتائیں کیا وہ کام چیف منسٹر یعنی وزیر آلہ ریاست کی حکومت کا اصل سربراہ ہوتا ہے یعنی اسٹیٹ کا جو اصل سربراہ ہوتا ہے اس کے جو اصل رکوالہ ہوتا ہے وہ وزیر عالی ہوتا ہوتا ہے وزیروں کا تقارور گورنر ان کی سفارش کرتا ہے وزیر آلہ جو ہوگی ہوتے ہیں صدارت کھڑتا ہے انہ کا ہیڈ جو ریاستی حکومت کے خوانین اور پوسبی берہاً برانے ہو وزیر آلہ کا اکردار ہو جو ریاستی والیسی آؤٹی اور خوانین ہو وزیر جا رہا ہے گورنر کابینہ کے درمیان گورنر کے درمیان اور کابینہ کے درمیان رابطے کا واحد پل وزیراعلا یعنی وہی پل ہے اسی پیسے چل کے گزرنا ہے گورنر کو گزرہ کاؤنسل کے تمام فیصلوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا اور گورنر کو یہ حق ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا سوال نمبر نو اور یہ سبق نمبر تھا ہمارا انہیں اس امی دے گا آپ کے سبق سمجھنا ہے اگر پسند آئے تو ویڈیو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں چینل سے جڑے رہے شکریہ